اگر آپ کے پاس فیسل ہیلز، فیسل ٹاؤن فیس ٹو، بلو ورڈ سٹی، کیپیٹل سمارٹ سٹی، بارکی سٹی، کسی بھی سوسائیٹی کی فائل ہے ہمارے اس پروجیکٹ میں وہ سوسائیٹی کی فائل مرچ کریں ایس تیرا کی مین لوکیشن پہ کشمیر ہائیوے سے صرف تین سو کی میٹر پہ یہ پروجیکٹ واقع ہے یہاں پہ شاپس تقریباً ریڈی ہیں آپ 50% پیمنٹ اگر آپ کی کمپلیٹ ہے تو یہاں پہ آپ اپنا بزنس یا اس کو ہم رنٹ پہ بھی دے سکتے ہیں شاپ کی قیمت ساڑھے تین لاکھ سے بوکنگ جس کی ٹوٹل قیمت پہ 35 لاکھ اور بقائے جو پیمنٹ ہے وہ آسان ادائیگی کے ساتھ اسی طرح جو آپارٹمنٹ ہے اس کی بوکنگ ساڑھے چار لاکھ سے اور بقائے جو پیمنٹ ہے وہ آسان انسٹالمنٹ پہ آپ یہاں دے سکتے ہیں اس کی جس طرح میں نے لوکیشن میں بتایا ہے کشمیر ہائیوے سے یہ واکنگ ڈسٹنس پہ ہے سرینگر ہائیوے سے اس کے آس پاس نسٹ انیورسٹی فاسٹ انیورسٹی اسلامی انیورسٹی یہ وہ تمام انیورسٹیز ہیں جو اس کے سراؤننگ ایریاز میں آتی ہیں اور میں آپ کو اگر یہاں کی لوکیشن بھی بتاؤں آپ یہاں دیکھیں کوئی ایسی انجان جگہ بلکل اوپن سامنے کمرشل ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کی رائٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک سکول جو ہے افیس سکول آف ٹومارو کے نام سے ساتھ مسجد مطلب یہاں پہ ساری چیزیں فنکشنل ہیں بلکل اس کے پاس جو کمرشل ہے وہ بھی فنکشنل ہیں یہاں پہ اگر آپ کمرشل دیکھیں یہاں پہ بالکل شاپس بنی ہوئی اس کے سامنے جو رنٹل ویلیو ہے آپ اگر گراؤنڈ کی اس ٹائم رنٹل ویلیو دیکھیں تو وہ 35 سے 40,000 یہاں پہ رنٹ چل رہا ہے اس کا اسی طرح اگر ہم اپارٹمنٹ کی بات کریں ون بیڈ اپارٹمنٹ ایچ تیرہ میں جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی 40,000 ون بیڈ اپارٹمنٹ کا یہاں پہ رنٹ ہے اسی طرح ون بیڈ اپارٹمنٹ جو فرنش ہے آپ اس کو اگر فرنش کرتے ہیں تو وہ آپ کا جو ون بیڈ اپارٹمنٹ ہے اس کا آپ کو رنٹ تقریباً 60,000 تک پہن جاتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پہ انیویسٹیز ہیں بہت ساری اور جس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ یہاں پہ آپ کا سٹوڈنٹس ہو گئے پروفیسرز ہو گئے ان سب کو یہ لوکیشن سوٹ کرتی ہے پروجیکٹ کے حوالے سے اگر میں بتاتا چلوں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کامرمین اگر آپ کو دیکھا یہ ریمپ ہے اس کا اس پر بھی کام چل رہا ہے اس کے پاس شاپس جو ہیں وہ آلموس ریڈی ہیں میں آپ کو مزید بھی بتا دوں جس طرح یہ ہمارے پاس شاپ ہے گراؤنڈ فلور پہ یہ شاپ ہے دو چیزیں اگر آپ یہ ہم سے لینا چاہتے ہیں ہم آپ کو یہ انسٹالمنٹ پہ بھی دیں گے اگر آپ آپ ہم اسے ہمارے ساتھ ایجسٹ کرانا چاہتے ہیں کسی فائل کے ساتھ تو وہ ہلی آپشن بھی اس میں موجود ہے اسی کے ساتھ ہی اس میں بھی خیر مٹیریل رکھا گیا ہے اس سٹور ہم اس کو یوز کر رہے ہیں ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے گراؤنڈ فلور آلموس کمپلیٹ ہے وہ کلائنز جس کو گراؤنڈ فلور پہ قبضہ چاہیے جس کو شاپ میں پوزیشن چاہیے آپ آئیں پیمنٹ کریں آپ کو ہم فوراں یہ ریڈی کر کے ودن فور تو فائیو منس یہ شاپ ریڈ کر کے ماربل چائلز گلاس لگا کے آپ اس پہ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں اور اس کو رنٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں جو سائزز ہیں اس میں شاپ کے وہ تقریباً 150 سکوئر فوٹ سے لے کے 200 210 220 سکوئر فوٹ کی شاپ کے سائزز ہیں اس میں ابھی اس پروجیکٹ ہم میزنائن فلور پہ آ رہے ہیں میزنائن فلور سے پھر آپارٹمنٹ شروع ہیں یہاں پہ میزنائن فلور پہ آپارٹمنٹس ہیں پس فلور پہ آپارٹمنٹس ہیں صرف گراؤنڈ فلور پہ شاپس ہیں اور جو گراؤنڈ فلور سے لور گراؤنڈ ہے وہ ہمارے پاس پارکنگ ہے اس میں یہ ابھی بالکل شٹرنگ کا کام تقریباً آلموس ریڈی ہے انشاءاللہ اس میں اوپر لنٹر رلے گا اور یہ ہمارے پاس فلور جو ہے میزنائن یہ اپارٹمنٹس کے لیے ریڈی ہو جائے گا سامنے لیفٹ ہے اگر آپ کو کامرامین دکھائے یہ لیفٹ ہے اور یہاں سے میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ لوکیشن اتنی بہترین لوکیشن ہے کہ بالکل سامنے جو ہے ایفی سکول آف ٹومارو سکول ہے اس کے سامنے ا اور ساتھ ہی اس کے جو اس کے ساتھ جو پلازہ ہے وہ بھی ایک مارکیٹ ہے جو کبھی کچھ فنکشن ہے دکھانے کا مقصد لوکیشن کا یہ ہے کہ بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جو کہ دور شہر سے دور جہاں پہ کوئی انسانوں کو آنا جانا کچھ نہیں ہوتا صرف جانور آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ ایسی نہیں ہے ایچ تیرہ کے اندر اسلام آباد مین آپ جی تیرہ سے صرف پانچ منٹ کشمیر ہائیوے پہ سرنگر ہائیوے پہ یہ جو ایچ تیرہ یہ واقع ہے اور ایچ تیرہ ہے کہ اسلام آباد میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ کی کیا وجہ ہے وہ اس کے ریٹس ریٹس بہت مناسب ہیں اور ایکسیس ہے یہاں پہ یونیورسٹی تک رسائی بہت ایزی ہے جس طرح میں نے نسٹ یونیورسٹی کا بتایا فاسٹ یونیورسٹی کا بتایا یہاں پہ اگر آپ کا اپارٹمنٹ ہے اس کو رنٹل ویلیو بہت اچھی ہے اگر شاپ ہے اس کی بہت رنٹل ویلیو اچھی آپ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ آج ایجسمنٹ کے حوالے سے ویڈیو ت اگر آپ اس کے علاوہ کیش پہ لینا چاہتے ہیں یا انسٹالمنٹ پہ اس کے لیے بھی یہ پروجیکٹ پہ آپ کو ہماری ٹیم مکمل رنمائی کرے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ضرور لائک کیجئے گا شیط کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ